دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کو حالیہ دور کی تاریخ کا سب سے زیادہ عمر پانے والا انسان کہا جاتا ہے اس کی کہانی بڑی حیرت انگیز ہے ویسے تو حالیہ دور کی تاریخ کا سب سے زیادہ عمر پانے والا انسان جینیس لویس کلمنٹ کو کہا جاتا ہے جس کا تلق فرانس سے تھا اور اس کی عمر 122 سال تھی اور جس کی موت 4 اگست 1997 کو ہوئی تھی لیکن دوستو دنیا میں ایک ایسا انسان بھی تھا جس کا نام گنیز ورڈ ریکارڈ میں درج ہی نہیں ہو سکا کیونکہ یہ گنیز ورڈ ریکارڈ بننے سے پہلے ہی مر چکا تھا اور اس کی عمر 256 سال بتائی جاتی ہے اس آدمی کا تعلق چائنہ سے تھا اور اس کا نام لیشنگ یوین تھا اور اس کی عمر 256 سال تھی دوستو اس حیرت انگیز انسان کی پدائچ 1677 میں ہوئی تھی اور یوں اس کا دنیا کی حالیہ تاریخ کا بڑا ترین آدمی کہا جاتا ہے لیشنگ یوین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زیادہ تر زندگی پہاڑوں میں گزاری لیکن یہ انتہائی قابل اور پڑا لکھا آدمی تھا یہ ایک ہربر لسٹہ ہے جو پہاڑوں سے جڑی بوٹیاں کٹھی کر کر کے بیچا کرتا تھا اور ساری زندگی ان جڑی بوٹیاں کو کھا 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 ہی زندہ رہا اور ان جڑی بوٹیوں میں لنگزی اور گوجی بیری جیسی جڑی بوٹیاں شامل تھی یہ آدمی پہاڑوں پہ پورا پورا دن میڈیٹیشن بھی کیا کرتا تھا اور یہ مارشل آرٹ کا بھی ماسٹر تھا سترہ سو چاس میں بہتر سال کے عمر میں اس نے چین کی آرمی کو بھی جوائن کر لیا اور یہ مارشل آرٹ ٹیچر کے طور پر آرمی میں برتی ہوا کہا جاتا ہے کہ اس کو مختلف ادوار میں بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران اپنے اپنے محلوں میں بھی لے کے جایا کرتے تھے تاکہ اس سے اس کی لمبی زندگی کا راز معلوم کر سکیں اور ان لوگوں کو ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا تھا کہ اپنے دل کو پانی کی طرح صاف رکھو دوستو دو سو چھپن سالہ اس آدمی نے چوبیس شادیاں کی تھی اور اس کے دو سو سے زائد بچے تھے دوستو اس بات کی کبھی بھی صحیح سے تو تصدیق نہیں ہو سکی لیکن اس کے کافی زیادہ شواہد موجود ہیں کہ اس آدمی کی عمر اڑائی سو سال سے زیادہ تھی جیسا کہ مشہور امریکن اخبار نیو یورک ٹائمز نے انیس سو تیس میں ایک آرٹیکل پوسٹ کیا تھا اور اس آرٹیکل میں بتایا گیا تھا کہ چائنہ کی حکومت نے ایک آدمی کی عمر ڈیر سو سال ہونے پر اس کو مبارک بات پیش کی تھی اور اسی آرٹیکل میں یہ بھی بتایا گیا کہ چائنہ کی حکومت نے ایٹین سیونٹی سیون میں اسی آدمی کی عمر دو سو سال مکمل ہونے پر اس کی سالگیرہ منائی تھی کہا جاتا ہے کہ نیو یورک ٹائم لیشنگ یو این کے بارے میں ہی بات کا رہا تھا اس کے علاقے کے لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے بڑوں کے بڑے اور ان کے بڑے بھی لیشنگ یو این کو دیکھتے آئے ہیں اس کی فیملی ڈاکومنٹس میں بھی یہی لکھا ہے اس کی پدایت سکسٹین سیونٹی سیون میں ہوئی تھی دوستو ایک اور حیرت کی بات بتائی جاتی ہے کہ لیشنگ یو این کے علاقے میں اس سے بھی بڑا ایک آدمی موجود تھا جس کی عمر پانچ سو سال تھی لیکن اس بات کی کبھی تصدیق نہیں ہو سکی کہا جاتا ہے کہ چھے مئی انیس سو تی تیس کو جب اس کی موت واقع ہوئی تھی یہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کر لیا جو میں کرنا چاہتا تھا اس کی موت کی حبر اس وقت میڈیا میں ہر جگہ چھاپی گئی تھی دوستو اس کو چائنہ میں ماسٹر لی شنگ یوین کہا جاتا ہے اور اس کے قصے کہانیاں پورے چائنہ میں بہت مشہور ہیں دوستو ویڈیو کو ایند تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیا کریں دوستو اپنا بہت بہت حیار رکھیں ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی